ان بے عمل پیروں سے بھی جان چھوڑا لیں ہاتھ جوڑ کے ان کو کو ہمیں معافی دو ہمارے مسلک کو بڑا لوٹ لیا دو تمہاری چھے چھے نسلیں کھا سکتی ہیں جتنا تم نے لوٹا ہے اب ہماری جان چھوڑ دو ہمیں مدارس کھڑے کرنے دو ہمارا مسلک لٹ رہا ہے ہماری گھر کو آگ لگی رہی اب ہماری جان چھوڑ دو اور ہمیں اپنے مدارس دینیاں کھڑے کرنے دو ہمیں اپنے پیر بنانا ہے تو کسی عالم دین کو بنائیں اس کو جو آپ نظرانہ دیں گے اس کی وہ کتاب خریدے گا اور رسول اللہ کے دین کے مسئلے بتائے گا اور جن کو آپ نظرانے دے رہے ہیں وہ اس سے کتے خریدتے ہیں اور کتے لڑاتے ہیں ان لوگوں سے جان چھوڑاؤ ان علامہ کے قدم چومو جو مسئل تدریس پر بیٹھتے ہیں تو شام تک رسول اللہ کی حدیثیں سناتے ہیں اور جب ہمارے اصلاف نے ہمارے بزرگوں نے ان کی قدر دانے کی تھی تو دین سر بلان تھا اور دوسری جانب ایک شخص جس کی شکل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت میں نہیں ہے بیوٹی پاردر سے تیار ہو کے اپنی بھابی کا ڈوبٹا بان کے آگیا ہے اور وہ اسٹیج کے اوپر شریعت سے بغاوت سکھا رہا ہے کبھی جنت کا مزاک اڑا رہا ہے کبھی دوزک کا مزاک اڑا رہا ہے اور آپ اس کے اوپر یوں بے دردی کے ساتھ نوٹ پھینک رہے ہیں اور دو دو تین تین لاکھ روپے ایک رات کے وہ کٹھے کر کے تمہارے وسائل نے چوڑ کے لے جا رہا ہے اور تمہیں دے کیا رہا ہے بدعملی کا سبق ہرے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ یہ ہمارے سٹیج پر پڑا جاتا ہے اور لوگ اس پر جو ہمارے نوٹ پھائک رہے ہوتے ہیں میں نے کہا صاحب اسی جنت کا تذکرہ جس جنت کے لیے حضور ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگتے تھے اسی جنت کا تذکرہ جس کے لیے میرے حضور نے فرمایا رب سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو قرآن کے برک برک پہ جنت کی تحریش دلائی گئی جنت کے نقشے بیان کیے گئے جہنم سے ڈرائیا گیا لیکن یہ یہاں کھڑا ہو کر کہ کتنی جرد اور کتنی بہادری کے ساتھ کہہ دیتا ہے ہرے تو کیڑی جنت کا گھر میں تذکرہ اور یہاں جنت کا مزاق اڑا جا رہا ہے کبھی جہنم کا مزاق اڑا جا رہا ہے مجھے دیکھ کے جہنم کو آئے پسینہ ہمارے افتاق تھے فرمایا کرتے تھے آج تیرے موہ میں توتی بولتا ہے جو کہنا ہے کہلے یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا پسینہ کس کو آتا ہے حضرت شیخ احمد مجدد الفثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جنت اللہ کی رضا کا مذہر ہے جنت مانگنے کا مطلب یہ ہے رب کی رضا مانگنا اور جہنم مانگنے جہنم سے پناہ طلب کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے کہہ رو غصف سے پناہ چاہنا اور یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کے مساجد کے اندر محافتے نات کے اندر لاکھ روپیس کام کے لیے صرف کیے جا رہے تھے یہ گمراہی پہلانی تھی تو میڈیا تھوڑا پھر تھوڑی پھیلا رہے انٹرنیٹ کے ذریعے تھوڑا گند پھیل رہے کہ مذہب کے نام پہ تم پیسے کچھے کر کے لوگوں کو بلا کے بے خوف کر رہے ہو جہنم سے اور جنت کا تمسل اڑا رہے ہو تو آج اگر ہم بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اللہ ہاتھا اولا رکھو ہمارے گھر کو آگ لگ دی گھر کے جنات سے ہمارے مسائل ہمارے مسائل ہمارے مسائل کو ہی توڑنے میں صرف ہو رہے ہیں میں ایک جگہ گیا تو میں نے کہا کہ تم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو اور ناتخانوں کو دیتے ہو اور تمہارے ہی شہر کے اندر جو مدرسہ ہے اس کے بچے آج بھی ہاتھوں میں تھالیاں پکڑ کے روٹیاں مانگتے ہیں تو تم سمجھتے ہو ہم جنت خرید رہے ہیں قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑا جائے گی تو جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ تم نے موں میں پانڈ ڈالا ہوا رہا ہاتھ میں جو ہے وہ پیسے پکڑ کے ایسے نچاور کرتے ہو تو اس سے جنت مل جائے گی کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے تم میں سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں فرمایا انہیں جنجھوڑا گیا حتیٰ کہ وقت کا نبی بھی پکار اٹھا اور رہل ایمان بھی پکار اٹھے مالک تری مدد کر بائے گی تو پھر ہم نے کہا بس ہماری مدد آیا چاہ رہا لوگوں کے سر پہ آرے رکھ کے پونٹ لے تکچیر دیا گیا جسم کو لوہے کی تنکیوں سے چھیدہ گیا عذیتوں میں مشکتوں میں مشکلوں میں مطلع کیا گیا اور ہم ایک رات میں جنت خرید کے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کو اپنے سٹیجوں سے اتارنا ہوگا اور اگر میری ان باتوں کو آپ حضم کر رہے ہیں تو میں ایک اور بات نہیں کہنا چاہتا ہوں ان بے عمل پیروں سے بھی جان چھڑا لو ہاتھ جوڑ کے ان کو کو ہمیں معافی دو ہمارے مسئلہ کو بڑا لوٹ لیا دو گیا تمہاری چھے چھے نسلیں کھا سکتی ہیں جتنا تم نے لوٹا ہے اب ہماری جان چھوڑ دو ہمیں مدارس کھڑے کر رہے دو ہمارا مسئلہ لٹ رہا ہے ہماری گھر کو آگ لگی اب ہماری جان چھوڑ دو اور ہمیں اپنے مدارس سے دینیاں کھڑے کر رہے دو ہمیں سکول سسٹم کھڑے کر رہے دو ہمیں تربیتی کوسس کے لیے ذہن سازی قوم کی کر رہے دو تو آپ میرے بانے فرماؤ ہماری جان چھوڑ دو اگر آپ نے پیر بنانا ہے تو کسی عالم دین کو بنائیں اس کو جو آپ نظرانہ دیں گے اس کی وہ کتاب خریدے گا اور رسول اللہ کے دین کے مسئلے بتائے گا اور جن کو آپ نظرانے دے رہے ہیں وہ اس سے کتے خریدتے ہیں اور کتے لڑاتے ہیں سرمایہ بھی ہمارا اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں چڑھتی ہیں اور لوگ ہمیں ہمیں فون کرتے ہیں میں نے آپ اس کی تردید کیجئے گا میں نے کہا سویر سے شام تک ہم تردید ہی تو کرتے ملتے ہیں کچھ تم بھی تو کرو نا کیوں ان لوگوں سے بغاوت کیوں نہیں کرتے نگے با بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے چمن والوں عقیدت چھوڑ دو ایسے نگے باں کی یہ نگے باں نہیں ہیں یہ رہزن ہیں یہ ڈاپو ہیں ان لوگوں سے جان ٹھڑاؤ تین علماء کے قدم چومو جو مسجد تدریس پر بیٹھتے ہیں تو شام تک رسول اللہ کی حدیثیں سناتے ہیں اور جب ہمارے اصلاف نے ہمارے بزرگوں نے ان کی قدر دانے کی تھی تو دین سر بلان تھا وہ منظر ہم نہیں بھول سکتے کہ حضرت میر عبدالحکیم سیالکوٹی علیہ الرحمن جب متعلق ایسے بیٹھتے ہیں تو بادشاہ وقت کی جانب سے ایک وہاں خادم کرر ہے جو کچھے برطن کے اندر بادام روغن ڈال کر کے آپ کے قدموں میں رکھتا ہے اور تاکہ آپ کے قدم اس بادام روغن کے اندر بھیگے رہیں اور آپ کے دماغ کو ترابت پہنچ دی رہے اور چند دن کے بعد اس بادام روغن کو بدل دیا جاتا ہے تو وہ جو بادام روغن ہے کیا اس کو نالی میں بہا دیا جاتا ہے بادشاہ کا حکم ہے اس کو پیک کر کے میرے گھر بیچیں اور جب وہ اپنے بیٹوں کو کھانے پر بٹھاتا ہے تو وہ بادام روغن آگے رکھتا ہے اس کو کھاؤ اس نے ایک عالم کے قدم چومے ہوئے جب یہ تھی اہلِ علم کی قدردانی تو پھر ہم پانکپن پہ تھے ہم اوروج پہ تھے پھر فتاوہ عالمگیری لکھی گئی اور آج ہم نے مجھے معاف کیجئے وہ آج ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ باغی مدید ہوتے ہیں میں باغی پیر ہوں تو آج ان لوگوں کی جان چھوڑیے اور ان سے جان چھوڑائیے علماء کی صحبت میں بیٹھئے اور پھر بالخصوص یہ جو مدرع سین ہیں ان کی کفالت اپنے ذمہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا دیا ہوا ہے حضرت آپ اپنی فکر نہیں کرنی یہ ذمہ ہمارا ہوا آپ رسول اللہ کے دین کا کام کریں اور اہل سروت تمہیں بتانا چاہتا ہوں جو شخص حضور کے دین کے خادموں کی خدمت کرے اس کا آخرت میں تو صلح ہے ہی ہے دنیا میں بھی ضرور اسے ملتا ہے اللہ اس کو فراوانی آتا فرماتا ہے اس لیے یہ لوگ عدیمتیں ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے اس وقت دوسرے لوگ ان کے مدارس دیکھئے وہ کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہمارے لیے ایک مدرسے کا بجٹ سال کا وہ ایک مسئلہ ہوا ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں اس کلچر کو تبدیل کرنا ہوگا اور مدارس دینیا کی طرف اپنی توجہ کرنا ہوگی لیکن میں کہتا ہوں سلام ہے ان لوگوں پر وسائل تھے یا نہیں تھے انہوں نے پپل کے درختوں کے نیچے بیٹھ کے بھی دین کے چلاب کو بجھنے نہیں دیا کتنی مشکلات آئیں لارڈ مکالے کے نصاب تعلیم مرتب کرنے کے بعد جب مدارس دینیا اور سکول سسٹم کو الگ الگ کر دیا گیا تو یہ علماء ہی تھے جنہوں نے یہ چلاب بجھنے نہیں دیا تکلیفیں صحیح دکس رہے ہیں ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ہمارے استاد اپنی کہانی سناتے تھے کہ جب ہم رات کو مطالعہ کے لیے بیٹھتے تو مادس کی جو راتیں ہوتی تو وہاں ہمارے دار و لوم کے اندر دیا نہیں ہوتا تھا اس میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا بلکہ لاہور وزیرخہ مسجد کے اندر جو گیس جلتا تھا اساترہ بھی اس کی روشنی میں بیٹھ کے مطالعہ کرتے تھے اور شاگرد بھی اسی کی روشنی میں بیٹھ کے مطالعہ کرتے تھے اور وہ بھی گیرہ مجھے بجاہ دیے جاتا تھا اور وہ اپنے مجرسے کی بات کرتے ہیں وہاں وہ دیا بھی اور گیس بھی نہیں ہوتا تھا یہ تو لاہور کا مجرسہ تھا لیکن ہمارا جو ہے وہ کسی دہاد کا مجرسہ تھا اور فرماتے وہاں یہ بھی نہیں ہوتا تھا پھر وہاں سڑکوں کے اوپر گٹ چلتے تھے جن کے پیچھے لال ٹین میں بندی دوا ہوتی تھے اور ہم کتابیں لے کے ان کے پیچھے جھک جاتے تھے اور کئی کئی میل تک پڑھتے جاتے تھے اور جب واپس آتے تھے تو ادھر سے کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی تو اس کے پیچھے ہم جھک جائے کرتے تھے ان لوگوں نے کن مشکتوں میں دین کے چراغ کو روشن رکھا اور یہ دیئے بجنے نہیں دیئے ان لوگوں لوگوں قبروں پہ مزارات نہیں بنے انہوں نے مدار سے دینیاں کھڑے کی انہوں نے اپنی نسلیں نہیں پالی انہوں نے شاگرد پالے تو یہ لوگ غنیمت ہیں اور ان کا وجود غنیمت ہے تو بارہ میں جو آپ کے سامنے آیتِ کریمہ تلابت کی یہ میرا ایک درد تھا اور گلی گلی اس وقت یہ درد پھیلا ہوا ہے لیکن ہمیں عملی طور پر پوری طرح کھڑا ہونا ہوگا اور اپنے اندر رسلے کے اندر تطہیر کی عمل کو شروع کرنا ہوگا اور اسی طرح لوگ مڑے ان لوگوں سے ایک وقت آیا آج سے کوئی دس سال پہلے آٹھ سال پہلے کہ ان کی ڈیمانڈیں اتنی زیادہ بڑھ گئی نات خانوں کی کہ لوگوں نے کہا چلو آپ خطابہ کی طرح بڑھتے ہیں تو چلو یہ کوئی دین کی بات بتاتے ہیں لیکن جب یہ لوگ ادھر آئے تو یہ بھی علم بیچ رہے تھے یہ بھی تقریر جو ہے وہ تقریر کی بولیاں لگوا رہے تھے تو لوگ پھر ادھر پلٹ گئے ادھر آتے ہیں تو یہی ادھر آتے ہیں تو یہی تو اس دور کے اندر جو چند نفوس مل جائیں جو پیسوں کے لیے نہیں اللہ کے رسول کے لیے کام کرتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں پیسے کہ وہ کیا کسی نے کہا نا ہر دو عالم قیمتیں خود گفتائی نرخ بالا کن کے ارزانی حلوث تو دو جہاں کو اپنی قیمت لگا رہے کتنا سستہ اپنے آپ کو بیچ رہے بہت سستہ بکر ہے اپنا وزن اور اپنی قیمت زیادہ لگا دو جہاں بھی ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے تیرے ایک لفظ کا مول نہیں ہے تیرے ایک لفظ کی قیمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان آستانوں کو جو آستانیں ہیں یہ ہیں جہاں علم کا نور بانٹا جاتا ہے اور لوگوں کی علمی پیاس کچھائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک قابات رکھیں